اپنے ناظرین کو بتاتا چلوں کہ شہر اور گردنواہ میں آٹا چینی اور پٹرول نایاب ہو گیا ہے گندم کی اوپن مارکیٹ میں قیمت 21 رپے فی مان تک پہنچ گئی ہے کرونا ایسو پی کی دجیاں اڑائی جا رہی ہیں شہر کی سیاسی سماجی اور مذہبی شخصیات سے جانتے ہیں کہ وہ کیا کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم اس پٹرول پومپ کے حوالے سے جو آپ نے بات کی کہ پٹرول پہ نہیں ملتا تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ میں بطور ایم پی اے بھی اور میں ایک پٹرول پومپ آنر کی احصیت سے بھی کام از کام میرے حلقے کے لوگ دیوانا وہ مجھے یہ نہیں کہا سکتے کہ ہمیں پٹرول کی جو سپلائی آنا پر وہ نہیں مل رہی میں اور میں سمجھتا ہوں اس میں میرا جو ایڈویزنل منجر ہے یا میرا جو سرکل آفیسر ہے وہ میرے ساتھ کو آپریٹ کر رہے ہیں اور پاکستان میں صرف تیل یا وہ پی اے سو ہی سپلائی کر رہی ہے تو میں بھی ایمانداری کے ساتھ نیک نیتی کے ساتھ جو گورنمنٹ کا مقرر کردہ ریڈا اس کے مذاب کو تیل بیچ رہا ہوں بیسیکلی سٹیٹ اور اس کی نمائندہ جو ہے وہ گورنمنٹ ہے گورنمنٹ کی ذمہ واری عوام کی جان مال عزت آبرو جان جو ہے اس کے لیے نانرفقہ ضروری ہے تو یہ بیسک یہ وہ آٹا یہ نمک میرج یہ تو یعنی ہر قریب امیر کی ضرورت ہے تو میں تو دیکھ رہا ہوں کہ یعنی یہ جو اب دور گزر رہا ہے یہ تو پہلے ستر سال سے بھی یعنی کیا گزر رہا ہے ملک میں قانون نام کی کوئی چیز نہیں ہے کینے نہیں مل رہی پیٹرول نہیں مل رہا بڑی پریشانی ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم دیکھئے جو اس وقت حالات ہیں ملکی حالات جو ہیں وہ انتہائی اپتا رہے ہیں میں اپنے علاقے کی بات کرتا ہوں سانگلے جہاں سے میں بلانگ کرتا ہوں تو اس جگہ پہ بھی جو ہم سے گندم خریدی گئی ہماری اپنی زمینے ہیں ہم کام کرتے ہیں کاشکار ہیں اور اتنے بڑے کاشکار نہیں ہیں کہ ہم کہیں جی ہم بہت بڑے کاشکار ہیں چھوٹے کاشکار ہیں اور چھوٹے کاشکار ہیں کہ یہی ہوتا ہے کہ یہ سال میں یہی دو ان کی فصلی ہوتی ہیں مونجی آگئی اور گندم آگئی اگر گندم بھی ہم سے لے لی گئی ہے اب اور لے لینے کے بعد اب ہمیں وہ گندم جو ہے تقریباً دوہزار اکیس سو روپے میں مل رہی ہے یہ اس حکومت کی نا اہلی ہے اس حکومت کی بہت زیادتی ہے جو انہوں نے اس وقت غریبوں پر اس کشان دوست جو انہوں نے بنایا تھا کہ ہم کشانوں کے لیے بہت سارا کچھ کریں گے تو اس پہ بھی بلکل یہ نیکٹی جا رہے ہیں اب انہوں نے ریسل ہی انہوں نے جو بجٹ ارنانس کیا ہے زیادت کے معاملے میں پہ پچھلے بجٹ سے اس میں سے بہت سارے پیسے انہوں نے منہا کر دی ہیں تو انہوں نے کسان دوست نہیں ہے بلکہ یہ کسان دشمن حکومت ہے بسم اللہ الرحمن الرحیم اندور صاحب میں مجھے پنتالیس سال ہو گئے ہیں سانگلہ میں رہتے ہوئے ہیں سانگلہ کے ہر بچہ بھوڑا جوان مرد دورت مجھے جانتا ہے میں اس مارچی صاحب بھی ہوں جی آج سنگلہ میں گاستے دی گلس صاحب سے پہلے میں شیل کے پاپ پہ گیا میں کہا یا قائلی پٹول ملے گا انہوں نے کہا جی مادرت میں سنین پرونی پہ گیا وہاں پہ بیری لگ ہوئے تھے اس کے بعد میں پی ایسو پہ چلا گیا وہاں پہ تیل نہیں تھا میں اسے چلتے چلتے کہ جنسی والوں کے پاس گیا میں کہا یا تیل ملے گا انہوں نے کہا جی نہیں ہے میں کہا یا اپنی مارچی کے پیسے لے رہا تیل دے دو انہوں نے مجھے دو لٹر تیل دیا دو سو روپے میں جامعہ بچے روپے ایجنسی ہے دو لٹر تیل دیا دو سو روپے میں کٹمینز کے سو روپے لٹر یہ پٹول ہمارا جو چوہتر روپے ہے وہ ہمیں ہنڈر پیس پار لٹر مل رہا تھے اس کے بعد آبازے چین نہیں کل میں اپنے شہرات مجھے بہت محبتا جی مجھے دفن بھی سانگلہ کیا جائے مجھے اسی محبت اپنے شہرات سے دی کل میں نے پورا سانگلہ پھر ہے مجھے کہیں اسے چینی نہ سنی آئی دی میں دو کلو شکر لے کے گھر چلا گیا تھا چینی نہ یا بھائی میں کہا تو ہم جیسے جو سماجی بھر کر رہے ہیں جو شہر کے پرانے رہنے والے ہیں جو شہر میں سر اٹھا کے چلنے والے ہیں ان کو چین نہیں مل رہی عام بچاریں مزدور دی اڑی دار کا کہانا لوگ آتے ہیں میاں صاحب ادھا تو وافر مل رہی ہے شوگر میں نہ جی شوگر میں وہ کہتے ہیں کہ شنیاتی کر کے کافی دیں اور ایک کلو چینی لے لیں اب باردی ماں پہ ایک کلو چینی لینے جائے پہلے اپنا کپڑا پڑھا ہے لینڈ میں لگنا پڑھا ہے دکھے پڑھتے ہیں جودہ گندہ کرا ہے پچاس رپے کا نقصان کر کے ستر پہ کی چینی لے لیں دیکھنا تو یہ ہے کہ آپ کے پروچ میں ہے یہ کہتے ہیں ریاست مدینہ حضر عمر فروہ کا فرمان تھا کہ اگر دریا کے کنارے کتا بھوکا پیاسا مر جے اس کا دیندار اللہ تعالیٰ کو میں ہوں جواب دے میں ہوں اب یہ وام سڑوں پہ روڑ رہی ہے اس کا ذمہ دار قوم ہے مر رہی ہے حکومت کدھر ہے یہ ٹائگر فورس کدھر ہے جو حکومت کے ایم این ایم پیز ہے وہ کدھر ہیں یہ ہماری سسٹرک میشنر کدھر ہے ہمارا ڈی پی میشنر کدھر ہے ہمارا ڈی پیو کدھر ہے یہ سڑوں پہ آگے ہاں دیکھ لیں کیا ہو رہا ہے نہ چینی ہے نہ آٹا ہے نہ پٹرول آج چینوں چیزیں نجاب ہیں گندم بائیسر ویپ پار فوٹی کیجی مل رہی ہے بتائیں آدمی کدھر جائے جی پھر یہ منسٹر کہتے ہیں جس نے دو روٹی کھانے وہ ایک کھائے میں تو کہتے ہیں اس منسٹر سے پوچھنا چاہیے آپ نے آج ایک کھائی تھی یا دو کھائی تھی سوال تو یہ کہنا چاہیے باہر گریب آج میں چار کے ساتھ روٹی کھانی ہوتی ہے وہ بھی سوکی اب تو اس کومتے وہ بھی چھن لی ہے برائے میر باندیں ہمیں تبدیلی نہیں چاہیے تبدیلی کو ختم کیا جائے ایس او پیس کے بارے میں یہ ارد کروں گا جی ہماری پلیس فورس پوری کوشش کر رہی ہے کہ یہ ماسک پہن لیں لیکن ہم بھی ماسک نہیں پہن سے دی اگر پہن سے دے ایک ماسک آٹھر دل پہنتے ہیں حالانکہ اس ماسک کی عمر صرف چار گھنٹے ہے چار گھنٹے بعد یہ اس کی عمر ختم ہو جاتی ہے اس کے بعد جوزا ماسک آٹھر دل پہنتے ہیں سبزی منڈی میں بینک ہے اس کے باہر جاگے آپ دیکھیں دیکھ لیں ابھی کیمرے لے کے چلے جائیں کم کم ہنڈرڈ پلس لوگ وہاں پہ کھڑے ہیں اور ان کے درمیان میں ایک انچ کا فاصلہ بھی نہیں ہے پسینے سے شرب ہو رہا ہے گرمی سے برا حال ہے سانس ان کا نکل نہیں رہا لے وہ بچارے یا اپنے پیسے لینے کے لیے بینک کے باہر کھڑے نائل بنا کرتے ہیں کوئی ایس او پیس کو مدنزیز اکراد نہ اس میں کوئی کیر کر رہا ہے نہ کم اور کچھ کرو آ رہی ہے صرف پلیس ہے جو دکھے کھاتی پھر یہ شہر میں الانک کریے کہ برائے مہربانی ماسک پہنے برائے مہربانی ایس او پیس کا خیال کریں لے گا کچھ نہیں ہو رہا